بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت زیادہ افسوسنا خبر ہے کہ میں نے ابھی ایک ٹی وی چینل پر دیکھا کہ ڈاکٹر عمر لیاقت جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے اور سچ میں یار ان کی اس خبر کو سن کے مجھے ابھی تک یقین نہیں آرہا کہ ایک بندہ مطبئی ایک دم اس دنیا سے چلا جا رہا ہے کیا حالات و معاملات چاہ رہے ہیں کہ آپ جس طرح بھی دیکھیں آپ کو زندگی کا بروسہ ہی نہیں ہے دیکھیں اصل افسوس کی بات تب ہوئی جب میں نے حقیقت ٹی وی کا پیج جو ہے وہ لائک کیا ہوا ہے فیس بک پیج تو انہوں نے جب یہ خبر بریک کی تو نیچے لوگوں کا کمنٹ دیکھ کے میں حیران تھا میں لوگوں کی باتیں پڑھ کے حیران تھا لوگوں کے ایک انسان جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں کمنٹس اتنے یار یہ چیزیں دل دہزاد دینے والی چیزیں ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کرے ہر انسان نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے وہ جیسا بھی تھا جو بھی تھا اس کا معاملہ اس کے رب کے ہاں ہے آپ میں کون ہوتے ہیں کسی کی موت پہ ہنسنے والے آپ میں کون ہوتے ہیں کسی کی برائیوں کو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے اس کی برائی بیان نہ کرو اس کی اچھائیاں بیان کرو تاکہ اس کے لئے معاملات آسان ہو سکے آپ میں پتہ نہیں اللہ کے ہاں کتنے برے ہیں پتہ نہیں اللہ کے ہاں کتنے مجرم ہیں لیکن پتہ نہیں وہ کس اپنی اپنی رحمت کے صدقے ہم پہ ہمارے عمالوں پہ پردے ڈالے ہوئے خدا کے لیے وہ ایک انسان اس دنیا سے چلا گیا مجھے دکھ ہو رہا ہے مجھے سچ میں دکھ ہے میں اس بات کو سائیڈ پہ رکھتا ہوں کہ وہ بندہ جیسا تھا ویسا تھا جو بھی تھا آپ دین اسلام کو جب پڑھتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا فرمائی اسلام کے دشمنوں کے لیے بھی دعا فرمائی کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں ہمیشہ رکابٹیں پیدا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سب کے لیے دعا فرمائی آپ میں اس کے امتی ہو کے ان کے امتی ہو کے یہ سب کیا کر رہے ہیں افسوس کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ یار یہ لوگ مسلمان ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں کوئی انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے ہم اس کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں خدا کے لیے نہ کریں اللہ کے عصاب سے ڈریں آپ اور میں اس وقت اللہ کے عذاب میں ہیں ہمارا ملک اس وقت اللہ کے عذاب میں ہے ہر طرف سے ہمیں اللہ کے عذاب مل رہے ہیں یہ ہمارے عمالوں کی سزائیں ہیں یہ ہمارے عمالوں کی کیے ہمارے آگے آ رہے ہیں خدا کے لیے ابھی سے وقت ہے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کوئی اس دنیا سے چلا گیا اس کے لیے دعا کریں میں سچے دل سے اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی مغفرت فرمائے اس کے تمام سغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب کے تمام سغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے ادا کے لیے یہ اینک اتار دیں جس میں آپ کو دوسرے گندے اور اپنا آپ صاف نظر آتا ہے یہی وہ اینک ہے جو آپ کو تباہ کر رہی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے سوسائٹی کو تباہ کر رہی ہے اگین دکھ ہوا ایک انسان کی موت کا سن کے باقی اللہ اس کی اور ہم سب کی جو ہے وہ تمام اللہ اس کے اور ہم سب کے تمام سغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے آمین سبح آمین